اسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صادری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسان یفقه قولی رب زیبن علم رب زیبن علم نافع و عمل متقبل سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ آَتَ الْعَلِيمُ الْحَاكِيمُ آج ہمیں انشاءاللہ گیاروہ بارہ پڑھنا ہے کتنی تیزے سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آج ختم ہو جائے گا آج الحمدلہ دس پر روزہ ہے اور ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کیا کچھ جمع کیا رب تعالیٰ کو کتنا راضی کیا یا کتنا راضی کرنے کی کوشش کی یاد رکھی یہ دن ایام معدودات گھنٹی کے چند دن ہے اور گھنٹی کے چند دن ایسے ہی گزر جائیں گے اور پتہ بھی نہیں جائے گا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور ایسا نہ ہو کہ ہم ان بدبست لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس سمزان کو ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث معفرت باعث آگ کی خلاصی کی ذریعہ بنا دے گیر میں آئیت پاری کی پہلی آیت ہے یا عتذیرونا الیکم ادا روجعتم کہ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر بیش کریں گے جب تم ان کے پاس جاؤگے یعنی غزت تبو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب آپ ان کا منافقوں کے پاس واپس جائیں گے تو یہ جا کر عذر پیش کریں گے آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم تمہیں کبھی سچا نہیں سمجھتے قَدْ نَبْأَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ تحقیق اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے تمہارے متعلق یعنی تم کس وجہ سے نہیں گئے جنگ میں کیا تھا تمہارا معاملہ اس کے بارے میں اللہ تمہیں خبر دے چکا ہے ہمیں اور ان قید دکھائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ورسول ورسول تو عزون الى عالم الغیبی اور تم ایک دن ہے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤگے اس ذات کی طرف جو غیب کا جاننے والا ہے جو حاضر کا جاننے والا ہے پس وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم عمل کرتے تھے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَانْ قَلَبُتُ مِلَئِهِ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ ہی قسمیں کھا جائیں گے یعنی بار بار قسمیں کھا کر گئیں گے نہیں ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا جب تم کے پاس واپس جاؤگے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھو دو تو تم ان کو ان کی حالت پر چھو دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں یعنی ناپاک لوگ ہیں وہ منافق ناپاک ہیں وَمَا أَوَا هُمْ جَهَنَّمُ اور ان کا ٹھِکَانَا جَهَنَّم ہے جَزَا أَمْ بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بدلہ ہے ان کا جو وہ جَزَا أَمْ بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ بدلہ ہے ان کا جو وہ کماتے تھے اور یہ منافق قسمیں کھا کھا کر کیوں بتا رہے ہیں لِتَا اُدَوْ وَعَنْهُمْ تَاکِ آپ ان سے راضی ہو جائیں یعنی آپ جو ان سے ناراض ہیں آپ جو ان سے غصے میں ہیں یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے لیکن ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہوں نے جس گناہ یعنی آتاعت الہی سے گریز کیا ہے اس کے موجودگی میں اللہ ان سے راضی کیوں ہوتا ہے تم لو تو ان سے راضی ہو جائے لیکن اللہ خاص سے خوصے راضی نہیں ہوتا لَعْرَابُ وَعِشَدُ وَكُفْرَ وَنِفَاقُ کہ دیہاتی لوگ کف اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں یعنی پسلی آیات میں اللہ تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا جو مدینہ شہر میں رہتے تھے اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو دیہاتوں میں رہا کرتے تھے مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے دیہات کے ان باشدلوں کو اعراب بھی کہا جاتا ہے یعنی شہریوں کے اخلاق اور کردار کے مقابلے میں جس طرح ان کے اخلاق اور کردار میں خرابی ہے یہ زیادہ ہے تو اللہ نے کہا کہ کچھ دیہاتی بھی ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جربانہ سمجھتے ہیں یعنی بطور تاوان اس کو خرچ کردے ہوتے ہیں محبت کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے اور تو مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی برا وقت آئے تو ہم اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور برا وقت ان پر ہی آنے والا ہے یعنی یہ بدعا ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ گردش زمانہ انہی پر آئے گا اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ کے قریب قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو اور وہ جو اللہ کے رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یعنی یہ احرابی کی دوسرے قسم یہاں بیان کر دی گئی کہ یہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما بھی جو کہ اور دیہاتیوں کے اندر ہے اور جب یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا خرچ کا مقصد اللہ کے قرب کا اور رسول کی دعائیں لینا ہوتا ہے اور اللہ کی نبی جب کوئی صدقہ آتا تھا اس کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے تو کہا کہ یہ دعائوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور انقریب اللہ ضرور اپنی رحمت کے داخل کرے گا اللہ بڑی مغفرت والا و رحمت والا ہے اور جو مہاجرین اور انسان سابق اور مقدم ہے یعنی پہلے امان لے کر آنے والے ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جو کہ خور جناتیں تجبیں تحتی الانہار کے جس کی نیتے نہریں چلتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے یعنی اصل کامیابی دنیا میں وغہ لینا دنیا میں شہرت کمانا نہیں بلکہ اصل کامیابی تو آخرت میں جنت حاصل کرنا ہے اور کچھ تمہارے گردش تمہارے گردش ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے ان کو ہم جانتے ہیں ہم ان کی دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف پیسے جائیں گے وَآَقَرُوا نَعْتَرَفُوا بِذْرُوبِهِمْ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطہ کے قراری ہیں یعنی یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عضور کے صرف سستے کی وجہ سے غضوِ تبوخ میں شریک نہیں ہو سکے لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا انہوں نے اپنی غلطی کا انہیں احساس ہو گیا اور اعترافی گناہ کیا کر انہوں نے اور کوئی بہانے نہیں بنائے کہ لیکن ابھی ہم اس میں جیسے نہیں جا سکے اس میں جیسے نہیں جا سکے بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ بھلے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرنا یعنی سک کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے آپ ان سے ان صدقہ لے لیجئے جس ذریعے سے آپ ان کو پاک ساپ کر دیں اور ان کے لئے دعا کیجئے بے شک آپ کی دعا ان کے لئے اتنے نان کا باعث ہوگی یعنی ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اگر ہم سے گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئیں اور اس پر ہمیں پیشمانی ہیں تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہئے نقصے صدقات دینے چاہئے چاہے ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے وہی صدقات قبول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحم کرنے میں کامل ہے کہہ دیت یہ کہ تمہیں عمل کرتے جاؤ تمہارے عمل خود اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمہاری چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے تو تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتا دیا جائے گا اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کی افہمانے تک ملتوی کر دی جئے یہ ایک اور گروہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ کا حکم جب تک نہیں آ جاتا اس وقت تک ان کا معاملہ کو ملتوی چھوڑ بھیجیے یہ تین افراد تھے اور یہ کون سے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا اس سے متعلق آگے چل کر ان کے مکمل نساہاتا ہے اور ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اللہ خوب جاننے والا اور بڑے حکمت والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی وقت زراراً زرار پہنچانے کے لئے وقت کفران اور کفر کے باتیں کرنے کے لئے اور امانداروں میں تفریق ڈالنے کے لئے یعنی مسجد تو وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من بنا للہ مسجداً بنا اللہ لہو یوم القیامہ کہ جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے قیامت کے دن جنت میں ایک گھر بنائے گا یعنی دنیا میں اللہ کا گھر بناوگے تو وہاں اللہ کا گھر پاؤگے جنت کے میں لیکن ارادہ کیا ہونا چاہیے نیت کیا ہونی چاہیے اخلاص اور اخلاص کی بنیاد پر ہی تو وہاں پر اللہ کے گھر میں اپنا محل بنا سکتے ہو یہاں دیکھئے مسجد بنانے والے لوگ ہیں لیکن وجہ کیا ہے نقصان پہنچانے کے لئے اور چھپ چھپ کر مسلمانوں سلاف سازشے کرنے کے لئے انہوں نے مسجد بنائے یعنی یہ منافقوں کی ایک اور کبھی حرکت کہ انہوں نے مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ بارش سردی اور اس سسم کے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو ان کی سہودت کے لئے ہم نے مسجد بنائی ہے آپ وہاں چل کر نماز پڑھا دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو آپ اس وقت تبو کے لئے تیار تھے تو آپ نے واپسے پر نماز پڑھانے کا وعدہ کیا لیکن واپسے پر وہی کے ذریعے اللہ نے منافقوں کے اصل مقاسد کو بنقاف کر دیا کہ وہ اس سے وہ مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کفر پھیلانا چاہتے ہیں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت سے بہت خوبی واقع تھا اور یہ قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے اور ہمارے کچھ نیت نہیں ہے اللہ گواہ ہے کہ وہ بلکل جھوٹے اپنے بات میں یعنی قسمیں کھا کھا کر اس بات کو بتائیں گے کہ ہم صرف بھلائی جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدَنَا آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں یعنی آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھنے کا جوادہ فرمائے اس کے مطابق آپ وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں چنانچہ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنے سمساتھیوں کو بھیج کر وہ مسجد ہی گروا دی اور اس نے ختم کر دیا اس سے علماء نے یہ صدر کیا کہ جو مسجد اللہ کی عبادت کے وجہ مسلمانوں کے دمیان تفریق پیدا کرنے کے غرض سے بنائی جائے وہ مسجد ضرار ہے اور ایسی مساجد کو گرا دینا چاہیے تو پھر فرمایا اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہلِ قبع ہیں میں بیقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تحارت کی تعریف فرمائی تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم دھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں یہ ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی قدیم مساجد میں نماز پڑھنا مستحق ہے جو اللہ اور ایک اللہ کی عبادت کے غرصے تعمیر کی گئی ہو تو جہاں مقصد یعنی اللہ تعالیٰ ہر عمل کا یہ دیکھتا ہے کہ کس بنیاد کس نیت سے وہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی بات آپ نے فرمایا کہ البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے مقصد 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 قبا ہے مقصد نبی تھی کہ یہ یہ مسجد مقصد 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 بے بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے وز خرید لیا ہے کہ انہیں جنت ملے گی یعنی کتنا پیارا سعودہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرمارے اس کو ہائلائٹ کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری جانے بھی خرید لی ہیں اللہ نے ہمارے مال بھی لے لی ہیں اور ہمیں بدلے میں کیا دیا اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اپنے جان یعنی اپنا ہر عمل تمام نے کیا اپنے زندگی مکمل کی مکمل اللہ کی راہ میں لگا دو اس کے بدلے میں تمہیں وہاں ہمیشہ کی والی زندگی تمہارے مطابق دوں گا وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے اور قتل کی جاتے اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں اللہ سے زیادہ اپنے حد میں کون پورا کرنے والا ہے پھر فرمایا اتائیبون العابدون حاملون سائحون وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے ہیں یعنی کن کو اللہ تعالی کہہ رہے کہ میں جنت دوں گا جن میں یہ تمام صفات پائی جائیں گے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اتائیبون جو عبادت کرنے والے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت اور کسی کی عبادت نہیں کرتے تعریف یں صرف اللہ کی کرتے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اور رکھ اور سجدہ کرنے والے ہیں نیک باتوں کی تعالیم دینے والے اور برے باتوں سے باز رہنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کیا خیال رکھنے والے جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں ان کو نہیں توڑتے اور ایسے مومنین کو خوش خبری زنا پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں یعنی مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتے جو اللہ کی رہ میں جو اللہ کے مقابلے میں اوروں کو بھی شریک چھراتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اور اگر سے وہ بہت قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو یعنی اگر حالت شرک میں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں جیسے کہ صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ اور سلام کی چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو آپ ان کے پاس گئے جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن عبی بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا حسد اللہ 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 پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کی حجت پیش کر دوں کہ آپ مسلمان تھے آپ اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن زبان سے ایمان نہیں لائے ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ نے کہا اے مطالب کہ عبدال مطالب کے ملصب سے انہراب کرو گے کہ مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو حتی کہ اسی حال مندن پر کال ہو گیا یعنی یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیعتین ہیں کچھ انسانوں میں سے ہیں اور کچھ جنوں میں سے جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روک نہیں دی جائے گا میں آپ کے لئے سخفار کرتا رہوں گا یعنی ان سے آپ کو بہت محبت تھی یہ وہی چچھا تھے جنہوں نے دادے کے بعد آپ کی پرورشت نے آئے پیار کے ساتھ اور جب کافروں نے آپ کو ستایا اور آپ کے آزم طریقے سے نہیں چچھا کو کہا تھا کہ اگر یہ ایک چاند پر میرے سورج اور دوسری چاند ایک ہاتھ پر اگر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لاکر میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا پھر آپ نے فرمایا کہ جو کر سکتے ہو کر لو یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سورج سال کو تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے کہ جس سال آپ کے چچا اور آپ کی محمود بیبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس سال کو ہی تاریخ میں عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لئے سفار کے دعا نہ کریں اس کے بعد کہا وَمَا كَانَ السَّغْفَارَ عِبْرَاهِم عِلِي عِبِهِ لَأَمَّ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَ عِيشَاهُ اور ابراہیم اپنے بیٹے کے لئے دعا مقفرت ماننا اور وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا پھر جب اس پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے یعنی حضرت ابراہیم اپنے والد کے لئے دعا مقفرت کرتے تھے جب اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ محض اس سے بتعلق ہو اور ابراہیم بڑے نرم دل اور برد بار تھے اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے یعنی اللہ نے ہر ایک کو ہدایت آتا کہ ابتدام باپ کے لئے مقفرت کی دعا بھی اپنے اسے مزاج کی نرم تھے کہ وہ نرم اور برد بار تر اپنے والد کے لئے دعائیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چطہ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے بے شک اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ ابادشاہ اللہ ہی نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے تحقیق توجہ فرمائی اللہ تعالی نے نبیوں پر مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت کا غمبر کا ساتھ دیا انہیں غزر تبوک کے سفر کو تنگی کا سفر کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ سخت سرین گرمی تھا دوسرا فصلے تیار تیسر سفر بہت لمبا تھا اور چوتھا وسائل بھی کم تھے اسی وجہ سے اس کو جائش العسرہ یعنی تنگی کا قافلہ کہا جاتا ہے توبہ کرنے کیلئے ضروری نہیں کہ پہلے گناہ یا غلطی کرتے کہا وہ اس کے بغیر بھی انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرسکتا ہے اور اللہ نے ان کے لئے ان کے حال پر توجہ فرمائے بلاشو 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 ان سب پر بہت شفیق ہے اور اس کے بعد تین لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کہ آگے اس کی وضاحت آئے گئی اور یہ کون سے تین لوگ تھے کہ یہاں تک کہ یہ پیچھے رہ جانے والے خل پو پیچھے رہ جانے والے یعنی تین صحابہ جن کی توبہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا اور پچاس دن کے بعد ان کی توبہ یہ تین صحابہ تھے قعب بن مالک مرورہ بن ربی اور حلال بن عمیہ قعب بن مالک مرورہ بن ربی اور حلال بن اور یہ سے پہلے ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے اور صرف غزوے تبوک میں سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اور بعد جو انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا تو سوچا ایک غلطی تو ہو ہی گئی لیکن اب منافقوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہم جھوٹے عذر نہیں پیش کریں گے بلکہ ہم انہیں ستسج بتا دیں گے اپنے غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور ان کی سزا کے لئے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا نبی کرم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپورٹ کر دیا اور ان کے بات نہیں کرے گا یعنی سب سے بڑی سازہ یہ ہی جن سے وہ بہت محبت کرتے ہیں صحاب اکرام نبی اکرام کوئی ان سے بات نہیں کر رہا اور چالی ساتھوں کے بعد یہ بھی حکم آگیا کہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہے شنان سے بیویوں سے بھی جدائی ہو گئی اب یہ مزید دس دن اور ان کے لئے مشکل گزرے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسانی فرما دی کہ ان پر زمین کشادہ ہونے کے بوجود تنگ ہونے لگی وہ خود اپنی جان سے تنگ آگیا جب کوئی ان سے بات ہی نہیں کر رہا سوشل بائیک آگیا ہے ان سے تو وہ خود اپنی زندہ ہی سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتے سوائے اس کے کہ اسی کتب رجوع کیا جا اور اسی سے گرگر آ کر توبہ کی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا ایمان والو اللہ سے درور سچوں میں سے رہو اور اللہ تعالیٰ نے سچوں میں سے دینے کے رہنے والوں کو اور جو دہاتی ہیں ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کے جان سے زیادہ عزیز سمجھیں اور اسی طرح اللہ آیت نمبر ون ٹوائنٹی میں فرما رہیں کہ جو بھی ان لوگوں کو تو مشکل پیش آئی اللہ کی رہ ہمیں جو بھی پیاس لگی جو تھکان پہنچی جو بھوک لگی کیونکہ یہ جو لشکر تھا یہ جیشن عسرہ کہلایا نا کہ تنگیوں کا مشکلات برداشت کرنے والا یہ لشکر تو اللہ نے فرمایا کہ ان سب کے بدلے ایک ایک نیک جو کام انہوں نے کیا ہے اس لکھ دیا گیا ہے اور یقینا اللہ مفلسین کا عجز آیا نہیں کرتے یعنی آپ دیکھیں خرانی کریم میں جہاں بھی عجر کی بات آئی ہے ہر عمل کرنے والے کو عجر نہیں ملے گا خالص اللہ کیلئے کرنے والوں کو عجر ملے گا چاہے ذرہ برابر بھی نیکی کیوں نہ ہو ایوین کہ آپ اپنے سرمان سے کسی کو پانے بھی پلا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لئے ہوگا تو عجر ملے گا تکلیف تیز راستے سے ہٹا رہے ہے اور نیت یہ ہے کہ اللہ تو دیکھ رہے اس کا بدلہ تو مجھے دے گا تو اللہ اس کو بڑھا کر دے گا اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرج کیا جسے مدان کو تیر کرنے پڑے یعنی جو کچھ بھی انہوں نے خرج کیا ہے زیادہ ہے یا کام ہے کتب لہم لیج دیا ہم اللہ احسنا ما کانو یہ سب بھی ان کے نام دکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دی دے اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کے ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جائے کرے تاکہ وہ دین کس مجبوز حاصل کریں اور تاکہ یہ لوگ اپنے قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں درائیں تاکہ وہ ڈر جائیں اور اے ایمان والو قاتل اللہ یلون من الکفار ان کفار تے لڑو جو تمہارے آج پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سخت پانا چاہیے یعنی مومن آپس اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافق کہتے ہیں کہ صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا یعنی یہاں اللہ تعالی منافق ان کے ایک اور عمل کو آیا کر رہا ہے کہ یہ ظاہری طور پر تو سنتے ہیں آپ کی بات آیات سنتے لیکن اندر ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا جو لوگ ایمان دارے صورت میں ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن کے دلوں میں روغ ہے فضادت حمرج سن الہ عرز سے ہیں تو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا جو ان کی ناپاکی کو اور بڑھا دیا اور وہ کفر یعنی کبھی آسمانی آفات آتی کبھی قہد سالی آتی کبھی کوئی ایسی بیماریاں آتی ہیں پھر بھی نہ توبر کرتے نہ نصیحت قبول کرتے یعنی بعض آقات تنگی کا آنا تکلیف کا آنا اللہ تعالیٰ اب نصیحت کے لئے کر رہا ہوتا ہے بعض ازمائش کے لئے ہوتا ہے بعض اپنی طرف سجو کروانے کے لئے ہوتا ہے تمہارے پاس ایک ایسے تغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہاری تمہارے بارے میں گرہ گزرتی ہے کوئی بھی تکلیف یعنی تم سے بے حد محبت کرنے والے ہوں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو انہیں گرہ گزرتی ہے اور یہ مومنوں پر بہت شبطت کرنے والے ہیں فَإِنْ تَوَكَلْ فَقُلْ حَزِّي اللَّهِ پھر اگر فَإِنْ تَوَلَّوْ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں یعنی آپ کی لئے ہوئی شریعت اور دینِ رحمت سے انکار کر دیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروس ہے کیا وہ بڑے عرش کا مالک ہے سورة یونس سورة یونس میں اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کا واقعہ بیان کیا اس وجہ سے سورة کرام سورة یونس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سورة توبہ کی آخری آیت حَزِّ اللَّهُ لَا إِلَّهِ اللَّهُ وَعْلِ تَوَكَّلْ تُوْهُ وَرَبُّ لَرْشِلْ عَظِيمِ یہ صبح شام کی دعاوں میں یعنی صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں شامل ہیں اور حدیث میں آتے ہیں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت یعنی یہ دعا یہ ذکر صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ کر لے گا اللہ اس کے فکر اور مشکلات یعنی اس کے غموں کو کافی ہو جائے گا پھر اسے اپنے غم کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی سے اپنے غم کسی کے آگر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کافی ہوگیا جب اللہ کافی ہوگیا تو اس پر بھروزہ رکھیں یعنی جب یہ کلمات صبح شام پڑھ لیے ساتھ ساتھ مرتبہ تو اپنے سارے فکر سارے غم ساری پریشانیاں اللہ کی سپورت کر دیجئے وہ ضرور عجر عطا کرے گا اور آپ کے تمام غم اور تقالیف کو وہ دور کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم باطل کا آیات کتاب الحکیم یہ حکمت والی آیتیں ہیں کہ لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائی اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خبر سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا عجر اور مرتبہ ملے گا یعنی قدم صدق بلند مرتبہ عجر اور عمال صالحہ جو ایک مومن آگے بھیجتا رہا ہے ان تمام کا بہترین بدلہ ملے گا اور یہ خوشخبری ہے جس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی کافروں نے کہا کہ یہ شخص اس طرح جادوگر ہے یعنی جس طرح یہ باتیں کر رہا ہے یہ تو جادوگر ہی ہے بے شک آپ کا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے روز میں پیدر کر دیا پھر عرش پر قائم ہوا یعنی اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں آسمان سات آسمان اوپر تلے ایک کے بعد ایک آسمان بغیر ستونوں کے بنای دیا پھر زمین کو بچھا دیا عرش فر مستوی ہے یہ صرف چھے جنوں میں اللہ نے کیا یدبر الامر کریں گے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی ان میں سے سفارش نہیں کر سکتے اس کے سوا آیت نمبر سورہ امدی آیت نمبر ٢وئنٹی ایٹ میں فرمایا نہیں کوئی سفارش کر سکتا اس کے پاس مگر اسی کے لئے جس کو وہ اجازت دے دے کسی کو اس کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر جس کے لئے اللہ اجازت دے اور جس کی سفارش سے راضی وہ ہی وہ سفارش کرے گا اور جس کا حدیث میں ذکر آگیا ہے وہ سفارش کر سکتے ہیں یاد رکھو تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی تبارہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائیں اور جنہیں نیک کام کی انصاف کے ساتھ ساتھ دے اللہ وہ ذات جہال شم جس نے چاند کو روشن بنایا اور جس نے سورج کو روشن بنایا چاند کو چمکتا ہوا بنا دیا اور اس کی منزل مقرر کر دی یعنی چودہ چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور ہر رات وہ ایک اپنی منزل مقرر کرتا ہے اور چودہ تاریخ تک وہ چاند مکمل گول ہو جاتا ہے چودہ منزل یعنی پورا کرنے کیلئے تیہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آئیس آئیس تاریخ ہونا شروع اور اس طرح سے اٹھائیس تاریخ تک وہ چاند اپنے منزل تیہ کرتا ہے اور چودہویں شد یا چودہویں منزل پر وہ مکمل ہو جاتا ہے جس کو بدر کہتے ہیں یعنی جب چاند نکلتا ہے تو ہلال کہلاتا ہے پہلی تاریخ کا چاند اور جب وہ چودہویں تاریخ کو ہوتا ہے تو پھر وہ بدر کہلاتا ہے اور آئیس آئیس تو کرنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ نئے مہینے میں ہلال بن کر دلو ہوتا ہے ویسے البی میں چاند کو قمر کہتے ہیں لیکن ہم سنتے ہیں رویت ہلال کمیٹی بیٹھ ہے تو رویت ہلال کمیٹی یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھنے والی کمیٹی جو بیٹھتی ہے اللہ نے یہ چیزیں بھی فائدے نہیں پیدا کی اور وہ یہ دلائل ان کو صاف بتا رہا ہے جو کہ عقل رکھتے ہیں بشک رات اور دن کے ایک دوسرے کے آنے جانے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب نے ان لوگوں کیلئے دلائل ہیں جو اللہ کر ڈر رکھتے ہیں جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہیں وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا کر بیٹھ گئے ہیں اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں اور اسی کو اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو کچھ عمل کرتے تھے اور بشک اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے نے ایک عامال کی ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا یعنی ان کا مقصد کیا ہے جنت کا حصول تولہ نے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ کی وہ بیان کرتے رہیں گے اہل جنت کے زبانوں پر تصویر اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتی ہے اس طرح جنت میں انسان سبحان اللہ یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے گا کوئی بھی جنت یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اتنی کوشش کی ہم نے اتنی محنت کی اس کی وجہ سے آج ہم جنت میں نہیں ہر ایک اللہ کی پاکی بیان کرے گا کہ اللہ کی فضل سے کیونکہ ہم تو اتنی محنت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ جنت جیسے مقام کو حاصل کریں ہماری ساری کے ساری کوششیں بھی اگر ساٹھ اسی سال کی زندگی تو کیا اگر ساٹھ ہزار سال کی زندگی ہوتی تو ہم وہ عامل کر نہیں کر سکتے جس کے عوض ہمیں جنت ملے تو اس لئے جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی فضل سے ہی داخل ہو سکتا ہے اور آپس میں جسرے کرتا تو جس طرح وہ فائدے کے لئے جلدی کرتے اسی طرح ان کے لئے نقصان کا وعدہ بھی پورا کر دیا جاتا یعنی انسان جس طرح خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے کہ اللہ بھلائی دے دی بعض وقت انسان اس قدر جلدی کرتا ہے کہ اچھا جانماز جس جس سے تم ہمیں ڈراتے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو یہ کبھی کہ موت اور حلاقت سے دشار ہو جاتے اور اسی طرح انسان باز اپنے لئے خیر کی دعائیں کرتا اپنے علاق کی لئے خیر کی دعائیں کرتا اپنے رشتہ داروں کے لئے لیکن اچانک وہ بد دعائیں کرتا ہے اور جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا تو خود ہوش نہیں ہوتا وہ کیا نہیں کہہ رہا لیکن بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے اللہ نے کہا اگر ہم دعا کو قبول کر لیں تو یہ حالات ہو جائیں گے جس سے کہ حدیث میں آتا ہے تم اپنے اولاد کے لئے اپنے مال اور کاروبار کے لئے بددعائیں مت کیا کرو یعنی نعوذ بلا بہت کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ ایسی زندگی سے بہتر موت ہی دے دے اللہ ایسی اولاد کے ہونے سے بہتر ہے تو ہمیں بیولادی کر دیتا ایسا کاروبار ایسا کام ایسی جوب جس میں ہزار مسئلے ہیں نہ کام ہو نہ یہ ہو مسئلے یعنی غصے کے حالت پر وہ کہہ رہے اور یاد رکھئے آپ اس طرح کے زملے کبھی نہ کہیں کیونکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں آپ خود اگر اس طرح کے باتیں کہیں گے تو چھوٹی سی ایک بچے بھی یہی کہے گی ایک چھوٹا سا ایک بچہ بھی یہی کہے گا کیونکہ اپنے ماں کو ایسی جملے کہتے سنا ہے اللہ مجھے موت دے دی نا اس بلہ کیا تربیت کریں گے آپ آپ کو تربیت پالیں جس میں اللہ کی طرح دعائیں قبول کی جاتی ہیں پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرمالے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گھڑی ایک گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم جو بد دعائی کو پالے اور تمہاری بد دعائی قبول ہو جائے پھر تم اللہ سے شکوا کرو کہ اللہ ایسا کیسے ہو گیا اللہ میرے ہی ساتھ ایسا کی ہوا اور پھر یہ بھول جاتے ہو کہ تمہاری اپنی ہی بد دعا تمہاری اپنی کی گئی دعا کا نا دیجہ ہے تو اس لئے زبان بہت سمحال کریں اور کوئی انسان خود سے بدعوی دینا نہیں چاہتا لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجبورا اس کے دل سے بدعوائیں نکل گئی ہوتی ہیں لیکن زبان تو آپ کی کنٹرول میں ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ اللہ سے دعا کریں کیونکہ اللہ ماں وں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ بہنوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ کسی کی دعائیں کو بھی رد نہیں کرتا اپنے لئے بھی ہمیشہ خیر ہی طلب کریں اور ہم نے تم میں سے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جب کہ انہوں نے ظلم کی حالان کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلیل لے کر آئے اور ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے ہم مجرموں کو ایسی سزا دیتے سمجھا علنا کن خلا ارسل اور دیم بعد دیم پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ آباد کر دیا یعنی اللہ کی لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کر رہے اللہ ہمیں لے جاؤ دوسری لوگوں کو لے آئے کتنی بستیاں ایسی ہم نے نہیں دیکھیں کہ ان پر سلسلہ آئے اور پوری کی پوری بستی تب برباد ہو گئی کتنی بستی ہم نے ایسی دیکھیں کہ توفان آیا اور سب کچھ ہلاک ہو گیا آنڈی نے پوری پورے گھروں کو برباد کر دیا اچانک حادثہ کہ پورا کا جہاز کرایش ہو گیا اور اس کے نیچے بسنے والی آبادے ختم ہوئے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اسی طرح جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بلکل واضح صاف ہیں تو یہ لوگ جن کے پاس ہمارے آنے کی امید نہیں ہے یعنی جو دوبارہ مر کر ہمارے پاس لوٹنے کی امید نہیں رکھتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائے یعنی یہ تو کتاب ہم نہیں مانتے کوئی دوسری کتاب ہے تو بس میں تمہیں اتبا کرو پیروی کرو میں تو وہی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف مہیکی گئی ہے تمہیں اگر ماننا ہے تو اس کو قبول کر لو آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سنا تھا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر وہ چاہتا ہے تو میں تمہیں پڑھ کر سنا تا ہو نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہوتی یعنی پجے پر جو کچھ نازل ہوتا ہے میں وہی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں جو اللہ پر جھوٹ باندے اور اس کی آیات کو جھوٹ باندے یعنی اللہ نے باز وقت قرآن میں ہے کیا کہاں ہے ایسا کچھ نہیں پتا حدیث میں ایسا ہے بغیر کسی دلیل کی حدیث ہمارے شرح کی جاری ہوتی ہے کہ اللہ کی نبی کا فرمان بہت احتیاط کی ضرور درتا ہے کی جی شرح لیکن اس کی پہلے تحقیق ضرور کر لیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَيَعْدُ الرُّهُم اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چوزوں کی بادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفرشی ہیں آپ کہہ دیجئے تم اللہ کو ایسی چیز کے خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور وہ پاک اور برطر ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک چھرا تھے ہیں مَا كَانَ نَاسُ إِلَّا أُمَّتَ وَاحِدًا فَا اخترَفُوا تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھر چکی ہے تو جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیت تم میں رب کیوں نہیں کوئی نشانی نازل کی گئی رب کی طرف سے آپ کہہ دی جئے کہ انمالغیب للہ کہ غیب اللہ ہی کے لئے ہے فانتظرو تو تم بھی انتظار میں رہو انی معکم من المنتظر کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں اور جب ہم لوگوں کو اس معاملے کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پر چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں نے کے بجائے یہ کیا کرتے ہیں ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں ہم سارا کریلی رکھتے ہیں آپ پڑھ لی جاتے ہیں کہ ہم نے ایسے میند کہ ہم نے حمد نہیں آرہی ہم نے اتنے اتنے راتوں کو جا گئے ہم نے دن رات ایک کر دیا جب جا کی یہ مشکل ہماری ختم ہماری لئے آسانی کے دن آئے کیسے ممکن ہے نعمت اللہ کی طرح سے ہے اللہ کی فضل کو بھول گئے ورنہ بعض اوقات تو ساری کوشش وں کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا واللزیج یوسی رکم فی البری والباحری واللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریہ میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اوپر آسمان ہے نیچے پانی ہے کون تمہیں بچانے والے کون تمہاری مدد کرتے سوائے اللہ کہ تم بیچو بیچ وہا پر ہوتے ہو جب بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کشتی دول رہی ہے اب ہم پا لیے گئے ہیں جب کشتی موافق ہوا کے ذریعے سے چلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں اور اچانک سخت ہوا کا جھونکہ ہر طرف سے موجیں اچھی چلی آتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم گھیر لیے گئے ہیں سب خالص اللہ بچانے والا نہیں ہے یہاں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرے گا تو اپنے تمام کے معبودوں کو بھلا دیتے ہیں اس وقت صرف ایک ہی معبود انہیں یاد رہتا ہے اور وہ اللہ یاد رہتا ہے اللہ کے سوا انہیں کوئی بھی یاد نہیں رہتا چنانچہ رت اکرمہ بن ابی جہل کہ جب اور باہر کسی جگہ جانے کے لئے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی توفانی ہواوں کی زد میں آگئے جس پر اللہ نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو تو بے سوفان سے اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا حضرت اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹے تھے کہتے ہیں میں سوچا کہ سمندر میں نجات دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے تو خوشکی میں بھی یقینا نجات دینے والی وہی ذات ہے اور یہی بات محمد کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر یہاں سے میں زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا چنانچہ یہ نبی اکرام کی حاضر مسلمان ہو گئے یہ روایت سنن نسائی اور ابو دعوت میں موجود ہے یعنی اکرام بن ابو جہل نے اسلام کو قبول کیسے کیا صرف اس واقعے کی وجہ سے تو انسان اگر غروف فکر کرے تو زندگی میں بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو رب کی ذات سے جور دیتے ہیں لیکن ہم تو اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور غروف فکر نہیں کرتے پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراں ہی وہ زمین میں نہاق سرکشی کرنے لگتے اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے دنیا وی زندگی کے فائدے ہیں چند اور اس کے بعد لوٹ کر تم نے وہیں جانا ہے دنیا کی زندگی کے مثال پانی کی طرح سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اس پانی کے ذریعے زمین کی نبطات اور ایسی نبطات کے جن کو ادمی اور چپائے یعنی مزین ہوتی ہے ہری بھری ہوتی ہے اور اس کا مالک یہ سمجھنے لب جاتا ہے کہ میں اس پر بالکل قابض ہوں کہ یہ میری زمین ہے میں چاہوں تو کسی ضرورت من کو دوں چاہوں تو نہ دوں آگے چل کر آپ باغ والوں کے واقعہ پڑھیں گے کہ جس میں ایسے ہی ایک شخص کی مثال بیان کی گئی تو اسی طرح تو دن میں یا رات میں ہم اس پر ہمارے طرف سے کوئی عذاب بھیج دیتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ قائل نم تغن بالانسی گویا کل وہ موجود ہی نہ تھے اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ساب واضح کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آیات جو غور وفکر کرتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ داز پر چلنے کی توفیق دیتا ہے جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لئے خوبی ہے اور مزید خوبی ہے انہیں صرف نیکی ہی نہیں بلکہ اور زیادہ بھلائی اللہ آتا کرے گا اور یہاں خسنہ سے مراد دیدار الہی ہے جو کہ اللہ تعالی اہل جنت کو جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اپنا دیدار فرمائے گا اور انہیں ایسا لگے گا سب سے بڑی جنت تو یہ یہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مطبع فرما ہے کہ تم چودوی کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت نحسوس کر تو صحابہ نے کہ لیکن ابھی نہیں یہ تو واضح ہے آپ نے فرمایا جس طرح تمہار جس چودوی کے چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح تم جنت میں اللہ کو دیکھ ہوگے یعنی اللہ کا دیدار تمہیں ملے گا پھر آپ نے فرمایا کہ جو فجر اور اثر کی نماز کی پابند کریں یعنی اگر اللہ کا دیدار چاہیے تو ان دو نماز وں کے خاص پابند کرنے کی ضرورت ہے جس کو اثر کی نماز کو وسطہ کہا گیا اور فجر کی نماز کو کہا گیا کہ یہ منافقین پر بہت 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 ہے اور وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُم قَطَرُون کہ ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ظلت یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گر ان کو ظلت چھا جائے گی ان کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی طرح سے ان کے چہرے لپیٹ دی جائیں گے اندھیری رات میں اور یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے یعنی انسان کا عمل اس دن ان کے چہروں سے ظاہر کر دیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جدہ بھی فرمائے نا کہ کچھ چہرے اس دن تازہ ہوں گے ہستے ہوئے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے و وجو ہوئی یوم اذن علیہ غبر اور کچھ چہرے اس دن ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگے تو انسان کا عمل جیسے دنیا میں بھی بعض اوقات اس کے چہرے سے دکھائی دیتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے چہرے کو واضح کر دے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات پردہ ڈال دیتا اور انسان کا عمل نہیں دکھائی دیتا لیکن وہاں کوئی پردہ کوش نہیں ہوگی اور جنہ ہم ان سب جمع کریں گے پھر مشکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرو ہم ان کے پاس پھوٹ ڈال دیں گے اور وہ ہی کی طرف لوت آئے جائیں گے وہی ان کا مولا ہے جو کہ برحق ہے اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ تمام معبود جنہیں بکارتے ہیں کہہ دیجئے کون تمہیں آسمان اور زمین میں لسک لیتا ہے اللہ کے لابہ کوئی اور ذات ایسی ہے کہ وہ تمہارا لسک بن کر دے تو دنیا والے ہے حقی کے پھر حق کے بارے میں اور کیا رہ گی ہے سوائے گم رائے کے کہاں پھرے جاتے اسی طرح ثابت ہو گئی بات تمہارے رب کے ان لوگوں پر جنہوں نے گناہ کی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کہہ دیجئے کیا کوئی شریک ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے اور دوبارہ بھی پیدا کرے اللہ ہی وہ ذات جو پہلی بر پیدا کرتا وہ دوبارہ پیدا کرے گا کیا کوئی شریک ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دے کوئی نہیں ہے اللہ ہی ہے جو ہدایت دے ہے حق کی طرف کون ہے جو ہدایت دے حق کی طرف وہ ہی ہے ہدایت دینی والی ذات وَمَا يَتَّبِعِ اَكْسَرُهُم اِلَّا ذَّنَّ نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی اور گمان حق کے مقابلے میں بلکل بھی فائدہ نہیں دے سکتا بشک اللہ تعالی جاننے والے جو وہ کرتے ہیں یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنی طرف سے گھر لیا گیا یعنی یہ لوگ جو بار بار اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ محمد نے خود بنا لیا تو اللہ تعالی فرما رہے کہ کلام ایسا نہیں ہے کہ خود سے گھر لیا جائے یہ تو کھول کر بیان چڑھنے والی کتاب ہے اور جس میں کوئی بھی شک اور شبہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کر دا ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے خود بنا لیا تو اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھا دو اور اپنے گواہوں کو بلالو اگر تم سب سے ہو یعنی پہلے پارے میں بھی ہم نے ایک چیلنج پڑھا تھا جس میں کہا گیا تھا اگر تم شک میں ہو تو اس جیسی کتاب دے کر آج اور تم نہیں لا سکتے تو اس عذاب سے ڈرو جو اللہ نے تگیار کر رکھا ہے بلکہ انہوں نے جھٹ لیا اور تقذیب کرنے لگے جس کو اپنا آہت علمی میں نہیں لائے دیکھو کس طرح سے انجام ہوا ظالم اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور کچھ وہ ہیں جو ایمان نہیں لے کر آتے آپ کا رضی جانتے فساد کرنے والوں کو اگر آپ وہ جھٹ لائیں تو کہہ دی دی میرے میرے عمل ہے تمہارے لئے تمہارا عمل ہے یعنی میرا کام تبلیغ کرنا میرا کام پیغام پہنچانا قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے اور جو بعض ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف کام لگا کر بیٹھے ہیں کیا آپ دہروں کو سناتے ہیں جن کو کوئی سمجھ ہی نہ ہو یعنی پھر فرمائے ان میں سے کچھ ایسے ہیں آپ کو تک رہے ہیں یعنی صرف آپ کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن آنکھ جاہری آنکھ تو ہیں ان کی لیکن دل کی آنکھ بند ہیں بصیرت نہیں ہے ان کے پاس کیا آپ ایسے اندھو کو راستہ دکھائیں گے یعنی راستہ بھی انہی کو دکھائے جائے گا قرآن کر لو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اندر سے آنکھ نہیں کھلیں گے جس دن ان سب کوئی کھٹا کیا جائے گا نہیں وہ اٹھائے لہ سعاتر مگر ایک گھڑے دن کا حصہ وہ ایک دوسرے کو پہچان گے یعنی ایک دوسرے کو پہچان نا یہ بہت بہت بڑی سزا ہے یعنی آپ اگر کسی ایسی جگر پر جائے آپ کوئی نہیں جانتا وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو آپ کوئی شرمندے کی محسوس نہیں ہو لیکن جہاں آپ کو سب لوگ جانتے ہو وہاں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ گر گئے ہیں تو گرنے سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں دس لوگوں نہیں دیکھا لیکن کوئی آپ کو نہیں جانتا تو آپ کوئی ٹانشن نہیں ہے اور اگر کوئی جاننے والا آپ کو دیکھ تو آپ شرمندے کی محسوس کرتے ہیں تو انہیں اللہ کے پاس جانی کو شکلا دیا وہ ہدایت پانے والی نہ تھے اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں آپ کو وفاد دے دیں تو ہمارے پاس ان کا آنا ہی ہے ہر امت کے لئے ایک رسول ہے اور جب ان کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ذرہ برابر بھی کمی نہیں کہ جائے گی یہ لوگ کہتے ہیں فیصلے کا دن کب آئے گا اگر تم سچ ہو کہہ دی دی نہیں میں اختیار رکھتا نہ نقصان کا نہ فائدے کا ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ آ جائے گا تو نہ جلدی ہوگی نہ دی ہوگی کہہ دی دی اگر وہ وقت آ جائے گا اس کے عذاب کا جب وہ وقت آئے گا تو تم چاہے رات کے وقت ہو یا دن کے وقت ہو اچانک آ جائے گا کس چیز کی جلدی کر رہیں گے گناہ گا لو پھر جب وہ آ جائے گا وہ وقت اس پر وہ ایمان لاؤ گے یعنی جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی جب عذاب نازل ہو رہوگا اس وقت تم ایمان لے کر ہوگے ابھی تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے قبول کر لو ابھی تم قبول نہیں کر رہے اور ابھی تم سف اور صرف انکار کر رہے ہو کہ کب آئے گا کیسے آئے گا کس طرح سے آئے گا پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکو جس کی تم جلدی کر رہے تھے اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ عذاب واقع سچ ہے کہ دی دی جی ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہر ایک نفس کے لیے تو اس میں ظلم کیا اگر ہر جان جس میں ظلم کیا ہے کہ پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے اور وہ بتوری فدیہ دے کر عذاب سے اپنی جان چھوڑانا چاہے تو وہ تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا کیونکہ عذاب سے بچنا عامال کے بنیاد ترے ایمان کے بنیاد ترے اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتا اور موت کرتا اسے موت دیتا اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اے ایمان والو تحقیق تمہارے پاس ہدایت آگئی اور رحمت آگئی ہے اور یہ مومنوں کے لئے ہے یعنی یہاں قرآن کے صفات بتایان کی جا رہی ہیں کہ قرآن شفہ بھی ہے اور دلوں کی بیماری کی شفہ ہے دلوں کی بیماری کونسی ہے نفاق بغض زعانات ان تمام بیماریوں کی شفہ اسے قرآن میں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے چاہیے کہ اس نعمت پر خوش ہوں جو اللہ نے قرآن جیسی نعمت تمہیں دی ہے تو ہم سب کو شکر ادھر کرنا چاہیے اس پر خوش ہی بنانا چاہیے کہ اللہ نے اس رمضان ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہر سال کو اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کس تیز سے وہ ہمیں منا کر رہا ہے قرآن دل کی بیماریوں کی شفاہ ہے اور دل کی بیماریاں کون سی ہیں نفاق بغض عناد سر پشی ان تمام کی تمام بیماریوں کی یہ شفاہ قرآن ہے اور یہ قرآن رحمت ہے اور یہ رحمت دنیا میں بھی ہے یعنی دنیا کے سب سے بڑے فتنے زجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے والا یہی کلام ہے شیعتین جنات سرکش شیعتین جادو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے والا بھی یہی کلام ہے اور اسی طرح سے کوئی کام نہیں آئے گا یہی صورت ہے صورت ملک جو کہ وہاں کام آئے گئی پھر اس کے بعد حشر کا دن ہوگا صورت سوانیزے پر ہوگا کوئی مدد کے لئے تیار نہ ہوگا اس وقت بھی اسی کتاب کے صورت سور آل امران اور سور بقرہ تائب کرنے آ جائیں گے تو یہ قرآن رحمت ہے اور رحمت ہر جگہ ہے اور اسی لئے کہا کہ اس خوشی کو اس کیفیت کو محسوس کرو کہ جو کسی مطلوب چیز کی حصول ہونے پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اہل ایمان کو کہا جا رہے کہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے یعنی ان کے دلوں میں یہ خوشی اور اتمنان کی کیفیت ہونی چاہیے ایسا نا کہ ہم فارغ تھے تو ہم نے اس کو پڑھ لیا نہیں اس کو پڑھ نے کے لئے فراقت کے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہمارے ظاہری ضروریات ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچے کہ ہمیں باطنی ضروریات بھی چاہیے کبھی اندر سے فرائش ہونے کی ضرورت ہے کبھی اپنے آپ کو ریئیشارٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اسی قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے تو اس خوشی کو دل سے محسوس کیجئے اور دل کی کہرانیوں سے الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے آج ہمیں یہ خوشی یہ نعمت عطا کی ہمیں اللہ نے ان منتخب لوگوں میں کر دیا جنہیں اللہ نے کہا جس کے لئے اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کو کسی وجہ سے چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے دس پارے مکمل کروا دیئے ہیں آیت نمبر سی وَمَا تَكُونُ فِي شَانِن وَمَا تَطْلُوُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنِن آپ کسی حال میں ہو اور ان احوال کہ آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کے خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مجھول ہوتے اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بے غائب نہیں ہے نہ زنین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز سے چھوٹی ہے اور نہ بڑھ کوئی بڑی ہے مگر یہ یاد رکھو بیش اخبردار اللہ کے دوست جو لوگ ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں جو لوگ امان لائے تقوی اختیار کیا برائیوں سے بچے رہے انہی لوگوں کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی خوش خبری اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے اور اللہ کے کلام میاں کہ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لئے ہے وہ جانتا اور سنتا ہے خبردار بے شک اللہ ہی کے لئے ہے منفذ سماوات و منفذ ارد جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ید اونا جو پکارتے ہیں صبح اور شام یعنی رب کی رضا کے لئے اللہ کے لاغ غیر وما یتبع اللذین یدعون من دون اللہ شرکا یتبعون اللہ زنہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اپنے باپ دادوں کی پیروی کرتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات کو سکون کا ذریعہ آرام کا ذریعہ بنایا چند رات جات کر تو دیکھو پتہ چل جائے گا کہ دن اور رات میں کیا فرق ہے آپ دن میں چاہے پورا دن بھی سو جائیں لیکن رات کی نین پوری نہ ہو تو سکون اور آرام بھی نہیں سکتا اِنَّ وہ بے نیاز ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اولاد کی ضرورت تو ہمیں ہے نا ہم مر جائیں گے کل کو ہمارے لئے صفقہ جاریہ ہونے چاہئے کل ہم مر جائیں گے ہماری مثل سلانے والا کون ہوگا انسان مہتاج ہیں انسانوں کو ضرورت ہے اللہ تعالی تو وہ جو اکیلا تھا اکیلا ہے نہ اولاد ہے نہ باپ ہے نہ خاندان کوئی نہیں ہے جب اہل مکہ نے سوال کیا کہ اللہ کا نصر بیان کرو تو اللہ نے سور اخلاص نازل کر دیا اور بتا ریا کہ میرا نصر کیا ہے یہ تمام کے تمام فائدے دنیا کے ہیں تم سب نے لوٹ کر وہیں آنا ہے وہ خبر دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کے بعد فرمایا ان پر نو کے قبر پڑھئے نو علیہ السلام کا واقعہ پڑھئے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میرے قوم انکانہ کبور علیکم مقام و تذکیل کہ اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے برا معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بروس ہے تم اپنے تدبیر اپنے شراکعہ کے فختہ کر لو ساتھ یعنی تم مجھے جس طرح نقطان پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے یعنی پھر اس میں تم کسی طرح شاک اور تردد میں نہ رہو یقین کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر لو میرے ساتھ کر دو مجھے مولت نہ دینا پھر بھی اگر تم اراز ہی کرتے ہو تو میں نے تم کو کوئی معام ساتھ نہیں مانگا میں میں تو صرف تم سے اسلام مانگتا ہوں صرف ایک اللہ پر ایمان دے کر آج میرا مانگ سو صرف یہی ہے کہ اللہ ہی کے ذمہ ہے وہ ہی مجھے عجرت ادا کرے گا میری کوشش جنت کے ذریعے تو وہ لوگ جو جھٹلاتے رہے بس ہم نے ان کے ساتھ پشتی میں تھے ان کو نجات دے دیں یعنی اللہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تعالی نے نوح علی اسلام کو پشتی بنانے کا حکم دے دیا اور ان کے بیٹے کو بغرق کر دیا اس نے بینکار کر دیا اور نوح علی اسلام کے واقعے سے یہ ایک روشن دلیل پتا چل گئی کہ اصل حکم اللہ ہی کا ہے پھر ان تغمبر کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو افران اور اس کے سرداروں کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا انہوں نے تکبر کی اور لوگ مسلم قوموں میں تھے جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو میں کھلا موسیٰ علی اسلام نے کہا کہ تم حق کو جادو کہتے ہو جب کہ تم ہرے پاس آ چکا ہے اور اسی طرح کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادہ کی دیم سے پھر دو یعنی ہم نے جس طریقے پر جس دستو پر اپنے باپ دادہ اور کو پایا ہم وہی کرتے چلے جائیں گے پھر انہوں نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان کے پاس فرمایا کہ جو کچھ تم ڈالنے والے ہو جب انہوں نے اپنے جو کچھ وہ جادو لائے تھے ڈال دیا تو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ وہ تو جادو تھا اور اللہ کا موت تھا اللہ نے ثابت کر دیا اور وہ جو حضرت موسیٰ نے جیسی اپنا آثار ڈالا تو وہ سام بن گیا اور وہ اس کو دیکھ کر تمام اس نے چھوٹے سامپوں کو نگل گیا وہ ایک عزدہ بن گیا اور چھوٹے سامپوں کو سب کو نگل گیا پھر موسیٰ پر ان کے قوم میں سے صرف تھوڑے ہی لوگ امان لائے وہ بھی فیرون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے کہ کہ انہوں کو تفلیق پہنچائے یعنی انہیں یہ خوف تھا کہ کہ فیرون ہمیں نقصان پہنچائے وہ حد سے بہار ہونے والا ہے حد سے گزر جانے والا ہے اور موسیٰ نے فرمایا ایمیر قوم تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توقع کرو اگر تم مسلمان ہو یعنی اسلام کیسے کھاتا ہے ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ پر بھروسہ کہ نقصان کوئی اور نہیں پہنچا سکتا کوئی دنیا کی کوئی طاقت اگر اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اس پہ بھروسہ کرو اس پہ یقین کرو اور وہ کہتے ہیں اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے گا ان ظالموں کے قوم سے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات عطا کر دی ہم نے موسیٰ اور اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جدگا قرار دے دو یعنی اللہ نے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ علیہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ نماز صرف ہم پر فرض نہیں کی گئی ہم سے پہلے تمام امتوں پر فرض کی گئی اور مساجد بنانا عبادت گاہیں بنانا بھی صرف ہم لوگوں پر نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہے تو ہم کتنے خوش نصید ہیں کہ اللہ نے ہمارا انتخاب اس دین پر کیا جو دین فطرت ہے جو اس زمین پر حضرت آدم علی السلام سے لے کر قیامت تک کل رہنے والا دین ہے اور موسیٰ نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زیرہ تو طرح طرح کے مال اور دنیا زندگی میں دیئے ہیں اے ہمارے رب اسی طرح سے ان کے مالوں کو طبعہ و برباد کر دی یعنی یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے اور ان کے دل سخت کر دے یہ ایمان نہ نہیں لائیں یہ تک دردناک عذاب کو دیکھ لیں اللہ نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی اور ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو علم نہیں ہے ہم نے بنی اسرائیل کو دریہ پاس پار کروا دیا یعنی اللہ حضرت موسی علی السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ فرعون اور اس کے لشکر سے ہمیں نجات دے دے اور ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے ان کے ظلم اور زیادتیوں سے نجات دے دے تو اللہ نے حکم دیا کہ مصر سے لے کر چلے جوا بنی اسرائیل کو یہ جیسے ہی لے کر نکلے تو پیچھے فرعون کو اطلاع مل گئی کہ موسی اور اس کا لشکر جا رہا ہے فرعون اور اس کا لشکر دوڑا پیچھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آگے سمندر تھا اور پیچھے حضرت پیچھے فرعون اور اس کا لشکر تھا جو یہ قوم موسی تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ اب تو ہم پالیے گئے ہیں یعنی اب تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی علی اسلام کو حکم دیا کہ اے موسی اپنے عصا کو پتھر پر مارو اور جیسی انہوں نے اس اور ان کے قوم ساتھ خیریت کے وہاں سے اس کو کروز کر کے نکل گئے لیکن فیرون نے دیکھا کہ یہ راستہ یہاں خوشک ہو گیا ہے تو وہ بھی فوراں دوڑا وہاں جیسی وہ اور اس کا لشکر اس جگہ پہنچ تو اللہ نے اس کو ملنے کا حکم دے دیا اور وہ پانی تھا اب میں ایمان لاتا اللہ نے اب کا ایمان لانا کوئی فائدہ من نہیں ہوگا جب فیرون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا اللہ نے کہا کہ ہم تیری لاش کو نجات دیں گے کیوں دیں گے تاکہ ان لوگوں کیلئے عبرتی نشان ہو جو پیرے بعد آئیں گے ورنہ بعد آنے والے لوگ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مصر کا بادشاہ غرق ہو جا اکنا بڑا تو اللہ نے کہا ہم اس کو بھی سمار کے رکھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھک آنا رہنے کے لئے دے دیا اور ان کو پاکیزہ چیزیں ہم نے کھانے کے لئے عطا کر دیں اور ہم نے ان کو دے دیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا جب فیصلہ کیا جاتا ہے بے شک آپ طرف فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے اگر آپ اس میں شک میں ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے آپ اس کو دیکھ لی جو پہلی کتابوں کو بھی پڑھ لی دیئے پہلی کتابیں بنازل کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور پھر فرمایا کہ یہ تمام باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور مند ہوتا جب اس پر عذاب آ چکا ہو لیکن یہ صرف قوم یونس ایسی قوم تھی کہ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ عذاب دیکھ کر جڑگڑانے لگے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ان سے پھیر دیا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے کہ جب ایمان لے آئی تو اللہ نے اس عذاب دور کر دیا اور یہ واقع کچھ اس طرح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ اور دعوت پر ان کے قوم متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم اعلان کر دیا کہ فلا فلا دن تم پر عذاب آجائے گا اور خود وہاں سے نکل گئے جب عذاب کے بادل ان پر امر آئے تو وہ بچوں اور تو حتی جانور سمیت ہے کہ میدان میں جمع اگر اللہ کی بارگاہ میں عاج بھی کرنے لگے توبہ کرنے لگے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا حضرت یونس آنے جانے والے مسافروں سے اپنے قوم کا حال معلوم کرتے رہتے انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ڈال دیا تو انہوں نے اپنی تقذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے جس پر وہ کشتی میں گئے اور کشتی میں بیٹھے تو وہ کشتی ڈولنے لگی تو ملہ نے کہا کہ اس میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو ہے جو اپنے آقا سے نافرمانی کر کے آیا ہے اور چنانچہ قرآن ڈالا گیا کہ جس کے نام قرآن دازی ہوگی قرآن نکل آئے گا وہ ہی اسی کو نکال کے اسے پھینک دیا جائے گا اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 104 میں فرمایا اگر تم میرے معاملے میں شک میں ہو تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے والا میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے یعنی تمہیں موت دے گا تمہیں بھی لوٹ کر اسی کے پار جانا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤ اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہو جانا اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیا اور نہ کوئی نقصان پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حال میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو سوائے اس کے کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر کوئی خیر پہنچا ہے تو کوئی بھی اس خیر کو ٹالنے والا نہیں یہ اللہ ہی کے فضل سے ہو خطہ ہے وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے آپ کہہ دی دی تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آگیا ہے جو کوئی راہ راست پر آجائے سیدھے راستے پر آجائے تو اس کا راہ راست پر آنا اس کے اپنے نفع کے لئے فائدہ مند ہے اور جو گمراہ ہوگا اس کا مبال بھی اسی طرح یعنی آپ قبول کرو یا نہ کرو فائدہ یا نقصان صرف آپ کو یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ فرمات ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہے صورت حود جس میں اللہ تعالی نے حضرت حود علی اسلام کے قوم کا واقعہ بیان کے اس جیسے سورت کا نام سور حود ہے فرمایا بسم اللہ وعحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا اسی کی طرف توبہ کرو وہ فائدہ دے گا تمہیں بہترین فائدہ اور ایک وقت مقررہ تک اور تم کو وقت مقررہ تک اچھا سمان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ سمان دے گا یعنی جیسا کروگے ویسا وہاں پاؤوگے اور اگر تم پھر گئے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے وہی ہر چیز پر خالی رہے یاد رکھو وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دہارہ کر لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ پر واضح نہ ہو یاد رکھو وہ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب کچھ جانتا ہے اور جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہر چیز کو بر یقین جانتا ہے دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی وہی جاننے والی ذات ہے سبحانک اللہ حمد نشد لَا سلام و رحمlı رحمة وقت موسیقی